موسیقی ہم نے کہیں ایک بار وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کے اثریں نو تعمیر ہوگی مسجد کی لیکن اب تو کانگریسی بھی کہنے لگے ہیں کہ بی جے پی کے بس کی بات نہیں ہم بنائیں گے اور ظاہر ہے بی جے پی مقدمہ عدالت میں ہے اور بی جے پی کے لوگوں کی اپنے آنسے ہیں تو کیا کانگریس سیکلور ہے بھی بلکل وہ سیکلوریم کی نہیں اگر کانگریس خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے خود تالے کھلوائے سی پی جوشی کا بیان یہ کوئی چھوٹے موٹے لیڈر نہیں ہے کانگریس کے اور ہم مندر تعمیر کریں گے تو مسلمانوں کو آنکھ کھلنے کے لیے اپنے بیدار ہونے کے لیے کافی ہے ہم جو بات ان سے کہہ رہے ہیں جو ہم کو کل تک تنخید کرتے تھے کہ آج وہ خود دیکھ لیں کہ بھئی جو آپ کی مسجد کا تالہ کھولے وہ سیکلور ہے جس جگہ پر آپ نے پانسو سال تک حیال السرہ حیال الفلہ کی صدائیں دیں جہاں پر آپ نے آپ کی نگاہوں کو اور اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا آپ کہہ رہے ہیں ہم ہم مندر منا دیں گے تو پھر یہ سیکلور ہے ہمیں کانگریس کا اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان دون میں کوئی فرق نہیں ہے اس ملک کی سیاست جس سمت جا رہی ہے وہ کانگریس اور بی جے پی یہ تیع کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہندو نیشنلیس کون ہیں سب سے زیادہ جنہ دار ہندو کون ہیں اسی میں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہی چیز نفرتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف کیوں 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 کہ ان دو یہ دو پارٹیز یہ کھیل کھیل رہی ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا اور سیاسی ماہر بھی ہیں کہ بابری مجید کا مسئلہ بھارتی جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہے دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ مسئلہ مسلمان ہندو سے زیادہ ایک مسئلہ انصاف کا مسئلہ ہے اور اس میں انصاف ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوا وہ کیسے آپ پوچھیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس وقت انیس سو فارٹی نائن میں وہاں پر مورتیاں رکھی گئی ہم کمپلیننٹ ہے آپ نے ہماری عبادتگاہ کو مجید میں نماز سے رکھ دیا آپ نے ریسیور اپائنٹ کر دیا وہاں پر پھر آپ نے وہاں پر پوجا شروع کر دی ہم کورٹ سے ہمارے کو انصاف نہیں ملا اس وقت پھر تالے کھولے گئے اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا دس منٹ کے اندر تیس پیچ کا آرڈر دے دیا گیا ہمارے کو بغر بحث ہوئی سپریم کورٹ میں جا کر تیخون دیا گیا کہ ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ نے مسجد کو شہید کر دیا اور پھر وہاں پر آپ نے یہ میکشفٹ مندر بنا دی تو ہر محاص پر تو یہ تو کون سا انصاف ہو بتائیے اس لئے ہم کریں کہ یہ مسئلہ انصاف کا ہے اور انصاف کا تخاظہ یہ ہے کہ مظلوم سے انصاف ہو جب مظلوم سے انصاف ہوگا تو یقینا یہ تو انصاف اور انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ انصاف کا ہے یہ مسئلہ جسٹس کا ہے یہ مسئلہ مسلمان ہندو سے بڑھ کر جسٹس کا ہے مگر سنگ پریواری طرف سے ہمیشہ آستھا کی بات لائی جاتی ہے آستھا نہیں ہے ٹائٹل سوٹ ہے بہت بہت شکریہ آؤ ایسی صاحب